السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں تالاب دیکھنا کیسا ہوتا ہے تالاب دیکھنے کی مننگ اور تعبیریں کیا ہوتی ہیں یہ ہم بہت اچھے انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں ویڈیو اگر پورا دیکھیں گے تو ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ آپ اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں آج کا پہلا خواب ہے خواب میں تالاب دیکھنا کسی شخص نے خواب میں تالاب دیکھا تو اس کا مطلب اور تعبیر اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ تالاب کا پانی ساف ستھرا تھا یا گندہ تھا اگر تالاب جو خواب میں دیکھا ہے اس کا پانی ساف ستھرا تھا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خوشحالی پائے گا اور خوشی پائے گا اور اگر خواب میں دیکھنے والے نے جو تالاب دیکھا اس کا پانی ساف ستھرا نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی بیماری کوئی پریشانی لاحق ہوگی کسی طریقے کی آزمائش اور امتحان کا وہ شکار ہو سکتا ہے دوسرا خواب ہے تالاب کا پانی پینا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ تالاب کا سارا پانی پی گیا ہے اور تالاب سوک گیا ہے تو اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر اور زندگی سلامتی کے ساتھ گزرے گی اور وہ مال خوب پائے گا اللہ کی جانب سے اس کے لئے سہولتیں اور آسانیاں خوب پیدا ہوں گی تیسرا خواب ہے تالاب کا پانی زیادہ ہونا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ تالاب کا پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے جتنا نورمل رہا کرتا تھا اس سے بہت زیادہ حدود پار کر دی ہے تالاب کا پانی اگر بڑھ جائے خواب میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر مالدار ہے تو اس کی مالداری میں اور زیادتی ہونے کی جانب اشارہ ہے خواب میں اور اگر خواب دیکھنے والا اہلِ علم میں سے ہے پڑھا دکھا ہے تو اس کے علم اور معلومات میں اور بڑھوتری ہوگی یہ اس کی تعبیر ہے اور انشاءاللہ تعالی بہترین خواب ہے اور اس کے نتائج اور اس کے ریزلڈ تعبیریں بہت اچھی اور بہترین ثابت ہوں گی چوتھا خواب ہے طالب میں نہانا کسی شخص نے خواب میں طالب میں اپنے آپ کو نہاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر بیمار ہے تو انشاءاللہ جلدی صحت اور شفا پائے گا اور اگر طالب میں نہانے والا بیمار نہیں تندرست ہے صحت مند ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے گا اور دین کی یعنی متوجہ ہوگا خیر اور خیرات کے کام نیکیوں کے کام بہت زیادہ کرے گا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں طالب سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیر بیش کی ہیں پانی سے متعلق امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کلیب بہت پسند آئی ہوگی اس کو دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں پھر ہم انشاءاللہ نیکس پرائیڈے کمنٹ سیکشن میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے پہلے یہ خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا حورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استقارہ تو نہیں گیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ بہترین آپ کے خواب کی تعبیر ہم بیان کریں گے دعاوں کی درخواست ہے حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ